صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سری بات ہے کہ ایک صاحب سے لغزش ہو گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرہ عرض کیا کہ مجھ سے ایسے ایسے غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اقیم صلاة طرف ینہار و ظلف من اللیل ان الحسنات یضہبن السیئات کہ دن کے دونوں کناروں یعنی صبح اور شام نماز قیم رکھو اور رات کے بھی کچھ حصے میں نماز قیم رکھو بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے اس صاحب نیاز کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم میرے لئے خاص ہے یا اوروں کے لئے بھی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے تمام افراد کے لئے یہ حکم ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کونسا عمل محبوب ہے کونسا عمل پسند ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نواز پڑھنا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں مگر ان تینوں کاموں میں سے سب سے زیادہ محبوب وقت پر نماز ادا کرنا ہے حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنا سکھاؤ نماز کا عادی بناو اور جب دس سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ دس سال تک بھی اگر وہ سستی کریں پھر ان پر سختی کرو اور تنبیہ کرو ان کو ڈاٹو اور اگر مارنے کی ضرورت بھی ہو تو ہلکا سا انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سی واحد کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسمِ خضامِ مدینہ شریف سے باہر تشریف لائے درختوں کے پتے جھاڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹینیوں کو پکڑا اور ان کو ہلایا اور ان کے پتے گرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں نے آج کیا لب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں امام مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شس گھر میں اچھی طرح وضو کرتا ہے کامل طہارت کرتا ہے وضو کرنے کے بعد مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے لئے جاتا ہے تو ایک قدم پر اس کا گناہ مٹتا ہے دوسرے قدم پر اس کا درجہ بلاند ہوتا ہے امام طبرانی حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان جو ہجابات ہیں جو پرتے ہیں وہ اٹھا دیا جاتے ہیں اور حور عین جنت کی حوریں جو اس کی بیوی بننے والی ہوتی ہیں وہ اس کے لئے اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک وہ نماز میں نہ کھنکھارے نہ ناکھ سن کے جب وہ کھنکھارتا ہے پھر یہ کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے امام طبرانی حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ نے سوائد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی اگر یہ نماز اس کی درست ہوگئی تو تمام آمال باقی بھی درست ہوں گے اگر اس نماز کے اندر نقصان رہا تو باقی بھی تمام آمال کے اندر نقصان ہی ہوگا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر نماز پوری ہوگئی تو پوری لکھی جائے گی اگر نماز کے اندر کوئی نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا گا کہ میرے اس بندے کے نام آمال میں دیکھو کوئی نفلی نماز ہے اگر نفلی نماز ہے تو ان فرزوں کے اندر جو کتائی ہے جو کمی ہے ان نوافل کے ذریعے پورا کر دو پھر اسی طرح زکاة کا حساب ہوگا اور اگر زکاة کے اندر کوئی کمی ہوئی تو نفلی صدقات سے اس زکاة کے اندر جو کمی ہوگی اس کو پورا کر دیا جائے گا لہذا ہمیں فرائز کے ساتھ سنن اور نوافل بھی ادا کرنے چاہیے تاکہ اگر فرزوں کے اندر کوئی کمی کتائی ہو تو نوافل کے ذریعے اس کو پورا کیا جا سکے امام ابو دعود امام ابن ماجہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان جہنم میں گیا اس کا تمام جسم جلے گا سوائے آزائے سجود کے یعنی وہ آزاء جو سجدے کی حالت میں زمین پر لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آزاء کا جہنم پر کھانا حرام کر دیا ہے